کسی کا دل مت دکھاؤ کیونکہ معافی مانگنے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا جیسے دیوار میں لگے کیل کو نکالنے کے بعد بھی نشان رہ جاتا ہے جب انسان اپنی گلتیوں کا وکیل اور دوسروں کی گلتیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو کیونکہ احسان بدزبانوں کی زبان بند کرتا ہے خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مذکراہت ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برو لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے کسی کو ضلیل کرنے سے پہلے خود ضلیل ہونے کے لئے تیار رہیں کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف دولتا ہے لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا تو اس تبدیلی کی وجہ بنا سبر رکھ بندے کمزور تیرا وقت ہے تو نہیں کچھ رشتے صرف رشتے نہیں آزمائش بھی ہوا کرتے ہیں تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیکہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لئے تو غائب ہوں مگر تانہ دینے کے لئے سب سے آگے نظر آئیں حضرت علی سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے شیعرِ خدا نے فرمایا کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں میری زندگی کی تین غلطیاں ہر کسی پہ اعتبار کیا لوگوں کی حد سے زیادہ پرواہ کی کبھی کسی کو دھوکھا نہیں دیا رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دے نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا مرد کی طبیعت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے بلکہ مرد کی تربیت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی کی لائے ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سراخ ہوتے ہیں جتنے بھی محبت ڈالنے وہ خالی ہی رہتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جزاک اللہ موسیقی